موسیقی موسیقی کچھ ملف ٹھیک موسیقی 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 بزنم میرہ پاس باربیکلہ تو ایک دو چھٹکی آپ بھی ڈال سکتے ہیں سارے آپشن ہیں آپ کے پاس پیپرکا بھی ڈال سکتے ہیں فرائپا نے ہلکا سا اوئل ایڈ کریں گے اس میں اسے گریسی کر لیں اچھی طرح اور اس کے بعد اس میں آپ نے آدھا ابھی ڈالیں گے اس میں آدھا جو ہے اس کے بعد یعنی کہ دو حصوں میں اس کو ہم نے تیار کر لینا ہے چار انڈوں کو ٹھیک ہے اور یہاں میرے پاس ہے چکن سلائس میں کٹیوی اس میں تھوڑا سا نمک ایٹ کر دیا آپ نے سوڑا باربیکیو مسالہ ایٹ کر دیا لیسن کا پیسٹ کالی میرچ کٹیوی ٹھیک ہے اور مسترڈ پیسٹ ٹھیک ہے اور تھوڑا سا جس میں آئل بھی ایٹ کریں تاکہ یہ چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے وہ اسے ہم نے گریل پین پر گریل کر لینا ہے ٹھیک اس طرح سے دونوں اطراف سے یہ آرام سے پک جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں جیسے اوملیٹ ہے اوملیٹ بھی ہمارا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے اوملیٹ سمپل سادھا سا کوئی اس میں زیادہ مشکل والی چیز نہیں ہونی چاہیئے دیکھیں اس طرح سے آپ نے دونوں اطراف سے اس کو پکا لیا دو اوملیٹ تیار ہو گئے چکن تیار ہو گئی اس کے بعد پھر ہم نے ایسے جو ہے نا فارم کرنا ہے اپنا اس کو سینویچ کو گریل کر لینا ہے اور یہ تیار ہو جائے گا بہتری انتری اور یہاں چکن بھی ہماری فائنلی تیار ہو گئی ہے اس سے زیادہ نہیں پکانا یاد رکھے گا میں نے جیسے اتنا بنایا ہے یہ بہت ہے ٹھیک ہے ایک آدم منٹ ایک طرف ایک آدم منٹ دوسری طرف ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے چکن سے پیسز نکال لیا اور انڈے بھی جو ہے نا وہ فائنلی دن ہو گیا اور انڈوں کو بھی ہم نے ایک سائٹ پر نکال کر یہ دیکھیں اس طرح سے انڈے بھی آگے ٹھیک ہے تیسرا ہمارے پاس ہے ڈبل لٹی ٹھیک ہے اب ڈبل لٹی پہ یہ دو آپشن ہیں یا تو اس کو گریل کر لیں یا پھر آپ اسے جو ہے ویسے ہی اس کے اوپر آپ وہ کر لیں ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں ہلکا بھلکا سو ہم تبے پہ نا گریل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے گریل چکن سانڈوچ اجزہ چکن بریسٹ آدھا کلو انڈے چار ادد بریٹ سلائز سانڈوچ والی آٹھ سے دس ادد ٹماٹر دو ستین ادد کھیرے دو ستین ادد میونیز آدھا کپ مسترد پیسٹ ایک چائے کا چممج لہسن کا پیسٹ ایک چائے کا چممج کالی میرچ کٹی ہوئی ایک چائے کا چممج باربیکیو مسالہ دو کھانے کی چمچے تیل تلنے کے لیے نمک حسب زائقہ ترکیب چکن بریسٹ کے پتلے پتلے سلائزز کاٹ لیں ایک پول میں کالی میرچ باربیکیو مسالہ لیسن کا پیسٹ نمک اور تیل ڈال کر مکس کر کے گریل پان پر گریل کر لیں انڈوں کو ایک چھٹکی نمک کے ساتھ پھینٹ لیں اور پتلے پتلے اوملیٹ تیار کر لیں کھیرے اور ٹماٹروں کے سلائزز کاٹ لیں سوس بنانے کا طریقہ نمک میونیز کالی میرچ مستر پیسٹ ایک مکسنگ پول میں مکس کر لیں سوس تیار ہے سانڈوچ بنانے کا طریقہ سب سے پہلے سانڈوچ کو گریل کر لیں اب ایک سلائز رکھیں اس پر سوس ڈالیں پھر اوملیٹ کا سلائز ٹماٹر رکھیں اور بریٹ کا پیس رکھ دیں پھر ایک اور بریٹ کا پیس لیں اس پر سوس لگائیں چکن کا پیس رکھیں کھیرہ رکھیں اور اوپر رکھ دیں تین تہوالہ سانڈوچ تیار کر لیں اب اس کے چار پیسز کاٹ لیں باربکیو سٹکس پر لگائیں اور سرونگ پلیٹ میں رکھ کر سرف کریں گریل چکن سانڈوچ تیار ہے اور ایک چائے کا چمچ اس میں میں نے دال دیا مسترڈ پیسٹ ٹھیک ہے یہ چیزوں کے ساتھ یہ تین چیزیں میں نے اس میں مکس کی ہیں یہ آپ اس طرح سے بنا لیں اور اب آپ اس کی اسمبلنگ کی طرف چلے جائیں اس پر آپ نے پہلے تھوڑا سوس ڈالا اس کے بعد ٹماٹر ٹھیک ہے اور کھیرہ ٹھیک ہے یہ دال دیا تھوڑا سا اس میں آپ نے اوملیٹ جو ہے وہ ایٹ کر دیا اوملیٹ آ گیا پھر اس کے اوپر ایک پیس اور اکھا اس کے اوپر سوس ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس پہ چکن ٹھیک ہے ہم نے باربکیو گیا تھا چکن وہ ہی ہم نے اس میں ایٹ کر دیا چکن آ گیا اس کے اوپر آپ نے پیس ایک اور اکھ دیا ٹھیک ہے بہت ہی مزدار بننے والا ہے یہ تو ہوگا ہے سینوچ اور اب ایک تھائی کی سیلیڈ ہے جس کا نام ہے نمتک ٹھیک ہے نمتک اس میں ہم نے جو بیف ہے اس کے بارک بارک سے یہ جسے فنگر ہوتے ہیں اس طرح سے ہم نے اس کو کٹی ہے اس کو ہم جولین کہتے ہیں اس طرح سے اس کو سویا سوس کالے میچ نمک گارڑک میں اس کو ہم نے جو ہے فرائی کر لیا اب اس میں ہم سیلیڈ ڈالے جا رہے ہیں سلاس پتہ ٹیمارٹر خوب سارا کیرہ ہری پیاز پودینے کے پتے حردنیا ایک ایسی چیز ہے جو درہ یونیک ہے وہ ہے چاولوں کو تبہ پہ سیکھ کر جب چاول براؤن ہو جائے تو وہ اس طرح سے دانے دار سا بن جاتا ہے یہ بھی ہم ڈالتے ہیں اس میں دو کھانے کے جمچ چھوٹکی نمک فش سوس لیمن جوز اور یہ لال والی مرچے اس کو ہم نے صرف تبہ پہ سیکھا ہوا ہے اور ثابت والی ٹھیک ہے اس کو ایسے ہی ڈالنا ہے ہاتھ سے توڑ کر ایسے ٹھیک ہے یہ ہم نے نام دیا یہ تھائیلینڈ کی بہت مشہور ڈیش ہے نامتک آپ ضرور بنایئے اور آپ کو بہت ہی مزا آئے گا یہ سیلیڈ کا سیلیڈ بھی ہے کھانے کا کھانا بھی ہے اس کو ہم نے مکس کر لیا اور اسے ڈیش ڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں کافی ہرہ بھرہ اور اور بیف وید ٹھیک ہے اس سیلیڈ کا انجوائے کریں مزے کریں اور اب آجاتے ہیں سوپ کی طرف سوپ کی اہم چیزیں جو ہمارے کھانے کی طلب کو بڑھا دیتی ہیں ٹھیک ہے اس میں سب سے مہین چیز ہے یہ ہے لیمن گراس یہ آپ کو مارکیٹ کے اندر مل جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ہے گورنگا اس کو ادرک کہتے ہیں تھائی کی اور یہ ہے لیمن لیو یہ پتے ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں سب سے پہلے تو اس کو ہم نے خوشبو کے لیے اس کو پکنے کے لیے چھوڑنا ہے تھوڑا یہاں پر ہمارے پاس جب اس کی خوشبو اچھی سی آنے لگے تو اس میں آپ نے مشروع ایٹ کر دینا ہے اس کے ساتھ آپ نے یہاں پر میرے پاس چکن بوائل کر کے اس کا ریشہ نکالا ہوئے ہم نے تقریباً ایک پاو چکن کے یہ بھی ہم نے ڈال دی ہے اس میں اس میں اس میں ٹیماتر جائے گا اچھا کافی ہیوی ٹائپ کا یہ سوپ ہوتا ہے لیکن یہ گاڑا نہیں ہوتا جیسے کہ ہم کون سوپ کھاتے ہیں ویسا نہیں ہوتا ٹھیک لیکن اس میں کافی چیزیں ڈالتی ہیں اچھا اس کو ہم یخنی سے بنا سکتے ہیں یخنی آپ کے پاس نہیں ہے تو آسانی کے لیے چکن کیوب ڈال دیں ایک سے دو ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے لیمو کا رس یہ ہے میرے پاس فش سوس یہ تک ڈال دیا پیاز ہے اس میں ٹھیک ہے تقریباً ایک چھوٹی سلائس میں گھڑی ہوئے ہری میرچ دو سے تین عدد اچھا اس کے اندر یہ ہے تو میام پیسٹ کسی بھی بڑے آپ شاپ پہ جائیں گے تو آپ کو یہ پیسٹ مل جائے گا تو میام پیسٹ یہ تقریباً ایک سے دو کھانے کے چمچ اس میں آپ نے لیمو کا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ گرلک لیسن فریش تازہ ایک چائے کا چمچ اچھا اٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہو گئی اور تھوڑا سویٹ کرنے کے لیے اس میں ہم نے براون شگر ایک چاہ کا چمچ ٹھیک ہے یہ بھی اٹ کر دیا یہ مرضی آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی لا جواب قسم کا اور اس کو ہم کہتے کلیر سوپ نامتاو سوپ اجزہ لوکی بوائل ایک ادد لیسن چاپ تین سے چار ادد چکن یخنی ایک لیٹر سفید میرچ پاوڑا آدھا چائے کا چمچ ہرہ دھنیا آدھی کرتی چائنی سالٹ ایک دہائی چائے کا چمچ تیل دو سے تین کھانے کے چمچے نمک خس بے زائقہ ترکی پین میں تیل گرم کر کے لیسن فرائے کرلیں پھر اس میں یخنی نمک چائنی سالٹ سفید میرچ شامل کر کے پکائیں اوبال آ جائے تو لوکی شامل کر لیں اور اتار لیں اور ہرہ دھنیاں سے گارنیشن کر کے ساف کریں توم یم سوپ اجزہ چکن بونلس 300 گرام لیمو کے پتے 3 ادد لیمن گراس 3 ادد پورنگا 1 ادد مشروم 1 کپ توم یم پیس 2 کھانے کے چمچے ٹماٹر 2 ادد پیاس 1 ادد ہری مرچیں 8 سے 10 ادد فش سوس 3 کھانے کے چمچے چائنیز نمک 1 چائے کا چمچ لیمو کا رس 3 کھانے کے چمچے چکن کیوب 2 سے 3 ادد نمک ہس پیزائے کا ہرہ دھنیاں گارنشنگ کے لیے ترکیم ایک پتیلی میں پانی چکن کیوب چکن کے سلائز کورنگا لیمن گراس لیمو کے پتے ہری مرچوں کو ڈال کر آدھے گھنٹے تک پکا لیں اب اس میں مشروم توم یم پیس ٹماٹر پیاز ہری مرچیں فش سوس چائنیز سولٹ ہرہ دھنیاں اور نمک شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کریں اور آٹھ سے دس منٹ تک پکائیں پھر اسے ڈش آؤٹ کر لیں ہرہ دھنیا اور لیمو کے رس سے گارنشنگ کریں اور سرف کریں توم یم سوپ تیار ہے اور بہت ہی ملدہ رسپیز تیار ہو چکے ہیں سینوچز گریل سینوچز اس کے ساتھ تھائی کا نام تک اور اس کے ساتھ توم یم سوپ یہ بھی تیار ہے یہ تھی آج کی رسپی امید ہے آج کی رسپی آپ کو پسند آئی ہوگی زندگی نہیں تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ ببائے شکر آؤ موسیقی موسیقی شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی